اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی چون شناختی اجناس اسماع و فعال را پس جب تو نے جان لیا اسم اور فیل کی انواع کو پس بیدان پس تو جان لے کہ صرف صحی بر اصل خودت کہ صحی کی گردان سر گردان کو کہتے ہیں بھئی کہ صرف صحی بر اصل خودت کہ صحی کی گردان اپنی اصل پر ہے کس پر ہے؟ اپنی اصل پر ہے یعنی جیسا اسے ہونا چاہیے اسی طرح اس میں کسی قسم کی کوئی اعلال وغیرہ تبدیلی نہیں ہوئی خود بتلا رہے ہیں کہ اپنی اصل پر ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی برحال خودت یعنی اپنے حال پر ہے تعلیل و تغییر نمے پذیرت تعلیل اور تغییر یعنی تبدیلی کو نمی پذیرت قبول نہیں کرتا بھئی صحی کی گردان تبدیلی کو قبول نہیں کرتی وہ اسی طرح رہتی ہے بھئی اپنی حالت پر وہ صرف محمود فا ومثال بروقت صرف صحیح اور محمود الفا اور مثال کی گردان جو ہے وہ بروقت صرف صحیح صحیح کی گردان کے مطابق ہے مولانا یعنی اسی کی طرح ہے مگر در چند محل کے یاد خواہم کرد انشاءاللہ مگر چند جگہ پر کہ یا فاہم کر کہ اسے ہم یاد کریں گے یا یوں کہلیں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی میں اسے کہتے ہیں ذکر کروں گا وَصَرْفِ اَجْوَفْ اَسْتَفْعِيلُ وَمُفَاعَلَ وَتَفَاعُلُ 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 نیز خُکمِ صَرْفِ صَحِحِ دَارَت اور اجْوَفْ کی گردان بابِ تفعیل بابِ مُفَاعَلَ بابِ تفاعل اور بابِ تفاعل یہ بھی صحیح کی گردان کا حکم رکھتی ہے اجْوَفْ کی گردان بھی کس کی گردان کا حکم رکھتی ہے صحیح یعنی جیسے صحیح کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی اسی طرح اجْوَفْ کی یہ جو گردانیں ہیں بابِ تفعیل بابِ مُفَاعَلَ بابِ تفاعل اور بابِ تفاعل ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی چون جو وزا جو آگے اب مثالیں ذکر کر رہے ہیں چون جو وزا يجووز تجویزا فہو مجووز یہ بابِ تفعیل ہے اجْوَفْ ہے اور وعوی ہے مالانا اگلی مثال وَمَيَّزَ يُمَيِّزُ تَمْيِّزًا فَهُوَ مُمَيِّزٌ یہ دیکھئے اجْوَفْ ہے اور بابِ تفعیل سے البتہ یہ یعی ہے مالانا وَعَاوَنَ يُعَاوِنُ مُعَاوَنَةً فَهُوَ مُعَاوِنُ یہ اجْوَفْ ہے بابِ مُفَعَلَةً بابِ مُفَعَلَةً البتہ یہ یعی ہے مالانا وَتَجَووَّزَ يَتَجَووز تجووزا فَهُوَ مُتَجَووِزٌ یہ بابِ تفعیل ہے اجْوَفْ ہے اور وَعوی ہے وَتَغَيِّرَ يَتَغَيِّرُ تَغَيِّرًا فَهُوَ مُتَغَيِّرٌ یہ اجواف باب تفاعل اور یائی ہے وَتَنَاوَلَ يَتَنَاوَلُ تَنَاوُلًا فَهُوَ مُتَنَاوِلٌ یہ باب کونسا باب ہے باب تفاعل ہے بھئی اور اجواف ہے اور بابی وَتَغَيِّرَ يَتَغَيِّرُ تَغَيِّرًا فَهُوَ مُتَغَيِّرٌ یہ باب تفاعل ہے اجواف ہے البتہ یہ یائی ہے بھئی اور ان سب گردانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسا ہونا چاہیے اسی طرح ہیں ان میں کسی قسم کے کوئی تبدیلی اور کوئی اعلال نہیں ہوا بھئی صحیح کی طرح ہی ہے بھئی کہتے ہیں جزئی چہار باب کے مذکور ہے علاوہ یہ چار باب کے مذکور ہیں از اجواف اجواف سے یعنی اجواف سے ان چار باب کے علاوہ جو ابواب ہیں ان کا آگے بتلائیں گے کہ ان سب کے اندر تبدیلی ہوتی ہے بھئی ان چار باب کے علاوہ وَهَمَا ابوابِ نَاقِص اور ناقِص کے تمام ابواب جَئِ اَعْلَالُ وَتَغْيِّرَ وہ اعلال اور تغییر کی جگہ ہے اعلال اور تبدیلی کی جگہ ہے بھئی وَهَرْكِ عَذَان بَرْوَزْنِ صَحِحِ آیَدْ بَرْأَصْلِ خُدْ بَاشَدْ اور ہر وہ جو ان میں سے صحیح کے وزن پر آئے وہ اپنی اصل پر ہوگا بھئی میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کسی بھی صیغے کی اصل معلوم کرنی ہو اجواف ناقِص وغیرہ میں اس کو صحیح میں جو آپ نے باب پڑھا تھا اس کے اندر وہی صیغہ نکالو اور اس کو اس وزن پر لے جاؤ بھئی دیکھو ملاو ان دونوں کو اگر اس کا بیعین ہی وہی وزن ہے تو معلوم ہوا یہ اپنی اصل پر ہے سورہ سمجھ میں آگئی جیسے کیا مثال یہی دیکھ لو مَيَّزَ يُمَيِّزُ تَمْيِّزًا صحیح کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا قَرَّمَ يُقَرِّمُ تَقْرِيمًا دیکھو ہر ہر صیغے کا بیعین ہی وہی وزن آرہا ہے کوئی فرق نہیں تو صحیح کے اندر وہی صیغہ نکالیں اور اس کو دیکھیں یہ اسی وزن پر ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیل ہی ہوئی ہے اس سے آپ کو اصل کا پتا چل جائے گا چنانچہ کہتے ہیں کہ ہرچے آزان بروزن صحیح آیت اور ہر ایک جو ان میں سے صحیح کے وزن پر آیا ہے براصل خود باشد وہ اپنی اصل پر ہوگا چنانچہ یدعونا ویرمینا بروزن یفعولنا ویفعلنا یدعونا بھئی یدعونا یہ باب نفرہ ہے بھئی ناقص ہے واوی گردان کیسے کی پڑی تھی آپ نے یدعو یدعوان یدعونا تدعو تدعوان یدعونا یدعونا تو دیکھئے یہ یدعونا آپ دیکھیں دیکھتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں یدعونا یہی صیغہ بھئی یہ نصرہ کے باب نصرہ سے ہے وہاں نکالیں بھئی ینصرنا ینصرنا یدعونا دیکھو معلوم بیعینی ہی اسی وزن پر ہے معلوم بھئی اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی بھئی اور یرمینا اس کی گردان آپ نے کیسے پڑھی تھی یرمی یرمیانی یرمونا ترمی ترمیانی یرمینا یہ باب زاربہ ہے والانا یرمینا کیسے گردان تھی باب زاربہ کی یدعو یدعوانی یدعونا تذربو تذربانی یدعونا یرمینا دیکھو بیعینی ہی وہی وزن ہے معلوم ہوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بھئی تو کہتے ہیں چنانچہ یدعونا و یرمینا بروزنے یفعولنا و یفعلنا چنانچہ یدعونا اور یرمینا بروزنے کس وزن پر ہیں یفعولنا اور یفعلنا پر ہیں و دعونا و رمینا دعونا دیکھو اب یہ پہلے مزارے کے سیغے ذکر کر دیئے ایک دو اب ماضی کے ذکر کر رہے ہیں دعونا و رمینا دعونا کیسے گردان پڑی تھی آپ نے بھئی دعا دعو دعو دعت دعونا دعونا اچھا کیسے گردان تھی دعا دعو دعو دعت دعونا دعونا کونسا باب ہے باب نصرہ وہاں کیسے سیغایا تھا نصرہ 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 دعونا نقرنا دیکھو بعین ہی بلکل ایک وزن ہے معلوم ہے دعونا کے اندر کوئی اعلال نہیں ہوا اسی طرح رمینا اس کی گردان کیسے تھی رما رمایا رماو رمت رمتا رمینا یہ ضربہ سے ہے ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا رمینا ضربنا بعین ہی وہی وزن ہے بھئی معلوم ہے اس کے اندر بھی کوئی اعلال نہیں ہوا تو کہتے ہیں وَدْدَعَوْنَا وَرْرَمَيْنَا بَرْوَزْنِ فَعَلْنَا آمداز دعونا وَرْرَمَيْنَا فَعَلْنَا کے وزن پر آیا ہے براصل باشد کس پر ہے اپنی اصل پر ہے وَآنچِ بَرْوَزْنِ صَحِی نِسْ اور وہ جو صحی کے وزن پر نہیں ہے برائے وے اصلِ بروزنِ صحی پیدا آرند برائے وے اس کے لیے اصلِ ایک کوئی اصل بروزنِ صحی صحی کے وزن پر کوئی اصل پیدا آرند کیا کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں بھئی پھر یہ کیا کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں جیسے دیکھئے مالانا آگے یہ بھی مثالیں ذکر کریں گے قَالَ ہے اب قَالَ کس باب سے ہے بابِ نَصَرَا سے لیکن قَالَ نَصَرَا یہ تو اس وزن پر نہیں ہے نَصَرَا میں تو درمیان والا حرف متحرک ہے اور قَالَ میں درمیان والا حرف ساکن ہے تو جب اس وزن پر نہ ہو تو پھر اس کی اصل اسی وزن پر بنا لیتے ہیں تو قَالَ پھر کہتے ہیں قَالَ اصل میں کیا تھا قَالَ بَرْوزنِ نَصَرَا صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یوں اس کی اصل کسی لفظ کی اصل یوں بنای جاتی ہے کہ اصل صحی کے اندر جو سیغہ ہوتا ہے اسی وزن پر لے جاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اصل بنا لیتے ہیں تو یہ معنی ہے وہ آنچ بروزنِ صحی نیست اور وہ جو صحی کے وزن پر نہیں ہیں برائے ویہ اس کے لئے اصلِ بروزنِ صحی پیدا آرنگ اس کے لئے کوئی اصل صحی کے وزن پر بنا لیتے ہیں وَاعْلَالُ وَتَغْيِيرِ آرَا مَبْنِ بَرْقَوَانِينِ تَصْرِیف دانند اور اس کے اعلال اور تغییر کو جو ہے مبنی برقوانین تصریف تصریف صرف کے قوانین پر مبنی جو ہے دانند جانتے ہیں بھئی کہ اس کے اندر یوں یوں اعلال ہوا ہوگا بھئی جیسے قوالہ کی اصل ہم نے کیا نکال لی قوالہ نکال لی پھر صرف کے قوانین کے مطابق اس میں تبدیلیوں کو جان لیتے ہیں کہ یوں یوں تبدیلی ہوئی ہوگی جیسے یہاں پر وَاعْمُتَحْرِق ماں قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدل دیا گیا علف سے بدل دیا تو اس طرح قوانین صرف کے قوانین پر مبنی اس کی تبدیلی کو جانتے ہیں بھئی چون یعیدو بروزنے یفعیلو نیس جیسے یعیدو یفعیلو کے وزن پر نہیں ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ در اصل یہ یعیدو یفعیلو کے وزن پر تھا بھئی یفعیلو کے وزن پر کہتے ہیں وَقَالَ بروزنے فائلہ نیس اور قَالَ فائلہ کے وزن پر نہیں ہے در اصل قَوالہ بروزنے فائلہ پیدا آرن تو اصل کے اندر قَوالہ بروزنے فائلہ پیدا آرن پیدا یعنی بنا لیتے ہیں ہمچونی سائر چونی اسی طرح تمام صورتیں اعلال اور ادغام اور تخصیف حمزہ کی اسی طرح ہیں تمام صورتیں اعلال اور ادغام اور تخصیف حمزہ کی سب میں اسی طرح نکالتے ہیں اصل چون زبا جیسے زبا کے در اصل زبابا بود کے اصل میں یہ کیا تھا زبابا و فرہ کے در اصل فرارہ بود اور فرہ کے اصل میں فرارہ تھا ویامورو کے دراصل یعمورو بود یعمورو اصل میں کیا تھا یعمورو بھئی حمزہ ہے دراصل یعمورو بود یعمورو تھا اعلال تخصیص کردن حرف علت بود اعلال جو ہے وہ حلقہ کرنا حرف علت کو یہ اعلال ہے اعلال تخصیص کردن حرف علت بود اعلال حرف علت کو کہ اس کو ہلکہ کرنا ہے اس کی تخفیف ہے اور کس طرح ہوگی با عبدال یا با اسکان یا بحض یا تو عبدال کے ذریعے تخفیف ہوگی یا با اسکان یا اسکان ساکن کرنے کے ذریعے یا بحض یا کس کے ذریعے حض کے ذریعے اب یہ عبدال، اسکان، حض اسے کہتے ہیں خود ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ عبدال داشتن حرف بجائے حرف دیگر اور عبدال رکھنا ہے ایک حرف کو بجائے حرف دیگر دوسرے حرف کی جگہ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو لے آنا اس کو رکھ دینا یہ کیا کہلاتا ہے عبدال چون قالہ کے دراصل قوالہ بودھ جیسے قالہ کے اصل میں کیا تھا قوالہ تھا پھر عبدال کیا ہوا کہ وہ کی جگہ علیف لے آئے تو چاہے عبدال حروف علت میں جو بھی تبدیلی کی جائے چاہے عبدال ہو اسکان ہو یا حضب ہو سب کو کیا کہتے ہیں اعلال کہتے ہیں وَاسْكَانَ اَفْغُنْدَنِ حَرْكَتْ بَوَتْ اور اسکان جو ہے حرکت کو گھرانا ہے معنی افْغُنْدَنِ کا معنی گرا دینا افْغُنْدَنِ حَرْكَتْ بَوَتْ حرکت کو گرا دینا ہے چون یدعو جیسے یدعو کہ دراصل یدعو بودھ اصل میں کیا تھا یدعو بودھ وہاں پر بھی زمہ ہے لیکن پھر اس زمہ کو گرا دیا گیا کیونکہ زمہ وہاں پر سقیل تھا تو یدعو ہوا تو یہ جو حرکت کو گرایا اس کو کیا کہتے ہیں اسکان ساکن کرنا حَرْكَتْ افْغُنْدَنِ حَرْفِ بَوَتْ حَرْكَتْ جو ہے یہ حرف حرف کسی حرف کو گرانا ہے کسی حرف کو گرانا یہ کیا کہلاتا ہے حَرْكَتْ چون یجیبو کہ دراصل یعو جیبو بودھ جیسے یجیبو کے اصل میں کیا تھا یعو جیبو تھا پھر وَو آیا مابین فتحہ اور کسرہ لازم کے تو اس وَو کو گرا دیا گیا قانونہ پڑھ چکے ہیں کیا ہوا یہ جیبو تو یہ جو ایک حرف کو ہم نے گرا دیا اس کو کہتے ہیں حَض حَضف کرنا حرکت گرائیں تو یہ ہے اسکان یعنی ساکن کرنا اور دوسرا حرف لے کر آئیں تو یہ عبدال ہے بھئی وَا اِدْغَام دَرْ لُغَتْ آَوُرْدَنِ لَغَامْ دَرْ دَهُونِ اَسْبُودَا اور اِدْغَام جو ہے یہ لغت میں یعنی عربی زبان میں آوردنِ لَغَامْ لَغَامْ لے کر آنا در دہونِ اَسْبُودَا در دہونِ اَسْبُودَا گھوڑے کے موہ میں لگام لگانا یہ کیا کہلاتا تھا اِدْغَامْ کہلاتا تھا تو اصل عربی زبان کے اندر اس کو اِدْغَامْ کہتے تھے پھر وَدَرْ اِسْطِلَاحِ سَرْفِیاں اور سرفیوں کی اسطِلَاح میں یعنی علمِ سرف والوں کی اسطِلَاح میں در آوردنِ حرفِ بَوَد در حرفِ مَانِنْدِ آن در آوردنِ حرفِ بَوَد ایک حرف کو اندر لے آنا در حرفِ مَانِنْدِ آن اس جیسے حرف میں ایک حرف کو اسی جیسے دوسرے حرف کے اندر لے آنا یہ کیا کہلاتا ہے اِدْغَامْ سمجھ میں آئے تو عربی زبان میں تو یہ بھوڑے کے موہ میں لگام لگانے کو کہتے تھے لیکن پھر اسطِلَاحِ اس حرف کے اندر کس معنی میں استعمال ہوا ایک حرف کو جیسے دوسرے حرف کے اندر لے آنا چنانچہ از دو حرف یک حرفِ مشدد کردہ شاوات چنانچہ دو حرف سے ایک حرفِ مشدد کر لیا جاتا ہے جو مَدَّا کے دراصل مَدَدَا بُوَد جیسے مَدَّا کے اصل میں کیا تھا مَدَدَا تھا حرفِ اول را مُدْغَم خانند و حرفِ دو امرہ مُدْغَم فی پہلے حرف کو مُدْغَم کہتے ہیں پڑھتے ہیں اور دوسرے کو حرفِ دو امرہ دوسرے کو مُدْغَم فی کہتے ہیں تو مَدَّا اس کے اندر پہلا دال جو ساکین ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ مُدْغَم ہے اور دوسرا دال جو متحرک ہے اس کو کیا کہیں گے مُدْغَم فی کہ اس کے اندر ادغام کیا گیا اب تفصیل تھوڑی کر رہے ہیں عبدال اسکان وغیرہ کی کہتے ہیں وہ عبدال برستے گوناس عبدال تین قسم پر ہے بدل از حروف اصلی ایک تو بدل ہے کس سے حروف اصلی سے یعنی حروف اصلی کے کوئی تھا حرف اصلی اس کو بدل کر دوسرا حرف لانا چون قالا و باہا جیسے قالا اور باہا جی تو قالا اصل میں قوالا تھا وہ متحرک ما قبل فتحہ تو اس وہ جو حرف اصلی تھا اس کو کس سے بدل دیا گیا علیف سے اور باہ اصل میں باہا تھا تو یہ یع حرف اصلی ہے اس یع کو یع متحرک تھی ما قبل فتحہ تھا تو اس یع کو کس سے بدل دیا گیا علیف سے اب Drugال حرف اصلی میں ہوا یہ پہلی قسم دوسری قسم وَبدَلَ از حُرُوخِ زَائِدَا حُرُوخِ زَائِدَا سے بدل جون زُورِبَ وَبُوِعَا جیسے زُورِبَ اور بُوِعَا کہ وَاوِ عِشَان بدلت از عِلِف کہ ان کا واؤ جو ہے یہ بدل ہے عِلِف سے زُورِبَ بدلت از عِلِفِ زَارَبَ وَبَایَعَا یہ بدل ہے کس سے زاربہ اور بائعہ کے عِلِف سے بھئے وہی زاربہ تھا بعد مفعلہ کی ماضی ہے زاربا قاتلا پھر کیا کیا گیا اس سے مجہول بناتا گیا اور مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے اول کو زمہ دیتے ہیں آخر سے ما قبل کو کسرا اول زاد کو زمہ دے دیا اور آخر سے ما قبل یعنی با سے ما قبل جو راہ ہے اس کو کیا دے دی گئی اس کو کسرا دے دیا گیا پھر ما قبل زمے کی وجہ سے علیف کو کس سے بدل دیا گیا واؤ سے اور یہ علیف حرف اصلی ہے یہ حرف اصلی نہیں کیونکہ زاربا بروزنے فاعلا ہے فاعلا لام کے مقابلے میں نہیں ہے علیف اسی طرح آ رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح بایا سے کیا بنا گویا تو یہ بدل ہے مولانا علیف زاربا اور بائعہ سے کس کی بات چاہر رہی ہے کون بدل ہے علیف زاربا اور بائعہ سے واؤ زوربا اور بوئعہ کا واؤ یہ بدل ہے زاربا اور بائعہ کے علیف سے وآں زائدہ اور وہ علیف کیا ہے زائدہ ہے تیسری قسم وبدل از بدل بدل سے بدل ایک دفعہ بدل چکا ہے ایک حرف سے پھر اس سے دوبارہ کیا ہوا دوسرے حرف سے بدل دیا گیا تو یہ بدل سے بدل ہے چون یدعا ویرزا جیسے یدعا اور یرزا بھئے دیکھئے یہ مچھول ہے تو یدعا اصل میں کیا تھا یدعا و دعا یدعو سے ہے نا واوی ہے تو اصل میں کیا تھا یدعا و ینفارو یفعالو وزن تھا پھر واو کہا چوتھی جگہ پر آیا اور اس کی ماقبل کی حرکت اس کے مخالف تھی یعنی زمہ نہیں تھا یدعا و تو دیکھو واو سے پہلے کیا تھا فتحہ تو اس آخری حرف واو کو کس سے بدل دیا گیا یاد سے آپ نے پڑا ہے کہ واو اگر چوتھی جگہ یا آگے آئے چوتھی سے بھی آگے پانچویں جگہ چلا جائے اور اس سے ماقبل حرکت اس کے موافق نہ ہو یعنی ماقبل میں زمہ نہ ہو تو اس واو کو کس سے بدل لیتے ہیں یا سے بدل لیتے ہیں چنانچہ یدعا و تھا واو تھا اس کو یا سے بدل کیا ہوا یدعایو ہوا یدعایو تو واو سے ماقبل فتحہ آیا تو اس کو یا سے بدل دیا گیا کیا بن گیا یدعا یدعایو پھر یا متحرک ماقبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدل دیا گیا علیف سے تو دیکھو بدل سے بدل ہوا واو سے پہلے بدل کر یا آئی پھر یہ بدل سے بدل کیا آیا علیف آیا تو یہ بدل سے بدل ہے اسی طرح یوروزا اصل میں کیا تھا یوروزاو یہ بھی واوی ہے پھر واو کو کس سے بدل اسی قانون کے تحت واو کو یا سے یوروزایو ہوا پھر یا کو کس سے بدل یا علیف سے تو یوروزا ہوا بھئی بیعین ہی اسی طرح جیسے یدعا میں ہوا تو کہتے ہیں چون یدعا و یوروزا کہ علیف عیشان بدل اسز یا کہ ان کا علیف جو ہے وہ بدل ہے یا سے ویا بدل اسز واو اور یا بدل ہے واو سے و اسکان بردو گنات اور اسکان دو قسم پر ہے اسکان بغیر نقل حرکت بھئی اسکان ساکن کرنا اب آپ کو بتلائیں گے یہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو یہ کہ حق کو ویسے ہی ساکن کر دیا حرکت گرا دی بس جیسے یرمیو یرمی کو کیا کیا یرمی اصل میں کیا تھا یرمیو یزریبو تھا پھر یہ یا پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا کیا بن گیا یرمی تو دیکھو اس ساکن کر دیا یا کو حرکت کو نقل نہیں کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے ساکن اس طرح نہیں کرتے کہ حرکت گرا دیتے ہیں بلکہ اس کی حرکت ما قبل کو نقل کر دیتے ہیں تو اب بھی ساکن ہوگا لیکن کس طریقے پر ہوا پہلے تھا حرکت گرائی تھی اب حرکت کو نقل کیا ہے جیسے اس کی مثال بھئی یقولو یقولو اصل میں کیا تھا یقولو وہاں پر تو زمہ تھا لیکن قاب ساکن تھا پھر وہاں کے زمے کو نقل کر کے کس کو دے دیا گیا قاب کو اور وہاں ساکن ہوا تو یقولو ہوا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں اس کان بردو کوناز اس کان دو قسم پر ہے اس کان بغیر نقل حرکت ایک اس کا ساکن کرنا ہے حرکت کو نقل کیے بغیر ہی یدعو ویارمی یدعو اصل میں کیا تھا یدعو بروزن یانسورو جی پھر وہاں کو یہ حرکت زمہ وہاں پر سقیل تھا گرا دیا کیا ہوا یدعو اسی طرح یارمی اصل میں یارمی یو بروزن یا ذریب پھر یہاں پر زمہ سقیل تھا گرا دیا یارمی ہوا یہ پہلی قسم ویارمی اس کان بنقل حرکت اور دوسرا ساکن کرنا حرکت کے نقل کرنے کے ساتھ وینی بردو نور یہ پھر کہتے ہیں دو قسم پر ہے ساکن کی طرف ماں قبل میں کیا تھا ساکن تھا نقل حرکت نقل کر کے اس ساکن کو دے دی جیسے یقول اصل میں کیا تھا یقول ووکہ زمہ قاف کو دیا اور قاف کیا تھا ساکن تھا ویبیع اصل میں کیا تھا یبیع یظریب پھر یا پر کسرا سقیل تھا نقل کر کے کس کو دیا با کو اور با کیا تھی ساکن تھا یہ پہلی قسم ہے کہ ساکن ماں قبل ساکن تھا اس کو حرکت نقل کر کے دی دی دوسری قسم ونقل بسوے متحرک دوسری قسم ہے نقل کرنا متحرک کی جانب بعد ازالہ حرکت ماں قبل ماں قبل کی حرکت ختم کرنے کے بعد اس کو زائل کرنے کے بعد یعنی ماں قبل میں بھی لفظ متحرک متحرک تھا لیکن اس کی حرکت کو ہم کیا کر دیتے ہیں پہلے ختم کر دیتے ہیں اس کی حرکت گرا دیتے ہیں پھر اس ماں بعد کے زمے کو نقل کر کے اس کی طرف لے آتے ہیں ماں قبل ماں بعد کے زمے جیسے قیلہ 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 اصل میں کیا تھا قویلہ پھر کیا کیا گیا قویلہ قاف پر زمہ ہے وہ پر کسرہ ہے پھر وہ پر کسرہ تقیل تھا وہ نقل کر کے کس کو دیا قاف کو لیکن پہلے قاف کے زمے کو گرایا اور پھر وہ کے کسرے کو نقل کر کے کس کو دے دیا قاف کو تو کیا بن گیا قیلہ ابھی بھی وہ ہے قیلہ اور پھر ماں قبل کے کسرہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدل دیا گیا یا سے تقیلہ ہوا اسی طرح بیعہ اصل میں کیا تھا بویعہ جی پھر یا پر زمہ اور یا پر کسرہ سقیل تھا نقل کر کے کس کو دیا با کو لیکن اس سے پہلے کیا کیا با کے زمے کو گرا دیا زائل کیا اور پھر یا کے کسرے کو نقل کر کے با کو دے دیا جی تو بیعہ ہوا وحذف پر دو گنات اور حذف دو قسم پر ہے حذف یک حرف اصلی ایک حذف ایک حرف اصلی کو ایک حرف اصلی کو کیا کرنا حذف کرنا وعی مشترک میان اسم وفیل اور یہ مشترک ہے اسم اور فیل میں یعنی اسم میں بھی ایسا ہوتا ہے اور فیل میں بھی جو ابن وعقن یہ اسم کی مثال ابن اصل میں تھا ابابن پھر وہ کو کیا کیا گیا خلاف القیاس گرا دیا گیا کسی قانون کے تحت نہیں مولانا خلاف القیاس وہ کو کیا کر دیا گیا گرا دیا گیا سمجھ میں آیا تو یہ ابابن تھا ہاں تثنیہ میں یہ وہ واپس آئے گا ابابان اسی طرح آخن یہ اصل میں کیا ہوتا ہے آخن بھئی لیکن تثنیہ میں وہ واپس آ جاتا آخوان سورة سمجھ میں آگئے بھئی یہ تو اسم کی مثالیں تھیں وَيَعِدُ وَيَزَعُ اور یہ فیل کی مثالیں ہیں یعِدُ اصل میں کیا تھا یعِدُ تو وہ کہاں پر آیا فتحہ اور کسرہ لازم کے درمیان وہ آگیا فتحہ ہے اور ماباد میں کسرہ لازم ہے باپ کا کسرہ ہے پھر اس وَو کو کیا کرتے ہیں گرا دیتے ہیں تو یعِدُ ہوا یزعو یزعو کے بارے میں لکھتے ہیں یہ اصل میں تھا یوزعو کیا تھا یوزعو تھا زربہ سے پھر کیا کیا گیا وہی قانون وَو فتحہ اور کسرہ لازم کے بیچ آیا تو گرا دیا کیا ہوا یزعو پھر چونکہ آگے عین حرف حلقی آرہا تھا اس کی مناسبت سے کسرے کو فتحے سے بدل دیا گیا تو یزعو سے کیا بن گیا یزعو یہ تو پہلی قسم تھی کہ ایک حرف اصلی کو حضف کیا جائے وہ حضف دو حرف اصلی اور دو حرف اصلی کا حضف کرنا مختص بفیل یہ خاص ہے کس کے ساتھ فیل میں ہوگا کہ دو حرف اصلی حضف ہو جائیں اسم میں نہیں چونکہ وخی قی اور خی قی عمر ہے اسی طرح خی سیغہ عمر ہے سیغہ عمر کیسے بنے گا وقا یقی وقا یقی یقی مزارے ہے اس سے عمر بناتے ہیں تو اس سے حاضر کا سیغہ بنا لو تقی تقی جی اب اس تقی میں آخر میں جب شروع سے علامت مزارے تا گرا دی اور آخر میں کیا کرتے ہیں جب حرف اللہ تو اس کو گرا دیتے ہیں تو کیا رہ گیا قی صرف قاف کے نیچے قاف رہ گیا اسی طرح تخی سے کیا بن گیا خی بن گیا یہ عمر ہے بس نہ کریں بھئی اس لئے بس کرتے ہیں بھئی بس حضر مرام اللہ علم لحقیقت الکلام